بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سیڈرنٹس ایم یور ٹیچر پروم در ایڈرز آفیز آباد جوڈے اور سبجیکٹیز ماتمیٹکس کلاس 5 یونٹ 5 ایکسسائیز 12 اینڈ لیکچر 6 تو سیڈرنٹس یونٹ 5 پہ ہمارا فیکشن اس کے ایکسسائیز 12 ہم سٹارٹ کرتے ہیں قیسط یہ ہے فائنڈ دیوئی اور دو فالنگ میچے دیئے گے کچھ نمبرز ہیں کچھ فیکشنز ہیں ان کی ویلیو فائنڈ کریں گے ہم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویسنز کا سلیشن قیسط 1 ہے 1 by 3 divided by 2 by 5 تو سب سے پہلے ہم ان فریکشنز کو سول کرنے کے لیے divide کے سائن کو multiply کے سائن میں چینج کریں گے یہ سیم ویسی ہے جیسے آپ previous ایکسسائیز میں پڑ چکے ہیں 1 by 3 divide کے سائن کو multiply کے سائن میں جب ہم چینج کریں گے تو نیکسٹ والا جو فریکشن ہوگی نیکسٹ والا جو فریکشن ہوگی اس کا ہم ریسی پروکر لکھیں گے یعنی یہاں پہ 2 by 5 ہے تو یہاں پہ ہم 5 by 2 کر دیں گے 5 by 2 کرنے کے بعد اسی طرح ہم جو denominators ہیں ان کو multiply کریں گے 5 multiply by 1 is equal to 5 اور 3 multiply by 2 یعنی denominators کو آپس میں multiply کر لیں گے 3 multiply by 2 is equal to 6 تو ہمارا آنسر ہوگا 5 by 6 نیکسٹ فریکشن میں پیسنز ہیں 3 4 by 5 divided by 1 2 by 5 تو سب سے پہلے ہم اس کو simple fraction میں change کریں گے 5 کو 3 سے multiply کریں گے 15 5 سے 15 اور plus 4 is equal to 19 by 5 divided by اس کو بھی ہم simple fraction میں change کریں گے 5 multiply by 1 is equal to 5 اور اس میں 2 add کریں گے تو 7 تو 7 by 5 اس کے بعد ان کو ہم solve کریں گے کس طرح divide کے sign کو multiply کے sign میں change کریں گے 19 by 5 divide کے sign کو multiply کے sign میں change کرنے کے بعد اس کے جو نیکسٹ فریکشن ہوگی اس کا ریسی پروکہ لکھیں گے 5 by 7 یہاں پہ 7 by 5 تھا لیکن یہاں پہ 5 by 7 لکھیں گے اس کے بعد اس کو solve کر لیتے ہیں ہم اس کو cross multiplication میں بھی کار سکتے ہیں اور numerator اور denominator کی صورت میں بھی کار سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم cross multiplication کی صورت میں کٹیں گے یعنی یہاں پہ بھی 5 ہے یہاں پہ بھی 5 ہے تو 5 ends of 5 اور 5 ends of 5 یعنی یہ دونوں 5 واپس میں کٹ گے تو ہمارا تو ہمارا آنسر ہوگا 19 multiply 1 is equal to 19 اور 7 multiply 1 is equal to 7 تو 19 by 7 ہمارا آنسر ہوگا تو سٹرنز ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی homework solve 5% from part A of this exercise اور notebook اس ایکسرسائز کا یکی part ہے A اس میں سے آپ at least 5% ابھی notebook پہ solve کریں گے thank you